آہ میں جو ہے ہمارے محمد عمر صاحب ایڈوکیٹ وکیل صاحب کے مکان پہ ہوں محمد عمر صاحب جو ہے ہمارے آہ محمد عبدالطاہر خریشی صاحب کے داماد ہیں آہ میں اس غمزدہ والد کے ساتھ میں ہوں جو آہ آپ آپ لوگوں کو معلوم ہیں کہ آج سے دو دن خبل شدید بارش میں تین دن خبل شدید بارش میں علی نگر مائرہ ادوپلی آہ پی ایس لیمٹس میں جو ہے ایک آہ ایسا واقعہ پیش آیا ہمارے محمد عبدالطاہر خریشی صاحب کے مکان میں آہ علی نگر میں ایک ایسا واقعہ پیش آیا کہ آہ میں سمجھتا ہوں کہ شاہدی کسی کے ساتھ ایسا واقعہ نا پیش آیا ہے ایک ہی خاندان کے نو افراد خاندان پانی میں بھے گئے اور بھینے کے بعد میں جو ہے آپ آہ لکیلی محمد عبدالطاہر خریشی صاحب کو اللہ نے آہ بچا دیا لیکن آہ ان کے افراد خاندان نہیں بچے بڑے افسوس کی بات ہے کہ آپ ڈوب رہے ہیں سو دیکھ کر آپ کے سگے بھائی آہ محمد عبدالخدوس خریشی صاحب جو ففٹی سکس یار سے انہوں کودے پانی میں ابھی تک ان کی باڈی نہیں ملی ہے مسسل آہ دو دن کے یعنی آہ سیکنڈے مارننگ یا رات میں ڈھائی تین بجے کے درمیان میں واقعہ پیش آیا صبح صبح جو ہے آپ آہ واپس نکل سکے پانی سے اور دو باڈیز درخش خریشی آپ کی بہو بھی ہونا آپ کی بھتیجی درخشاں خریشی آپ کی بہو بھی ہے اور آپ کی بھتیجی بھی ہے اور ایک جو ہے آہ فرزانہ تبسم یہ دو باڈیز آہ پہلے ملے اس کے بعد میں فرزانہ ہمیرا اور آمینہ بی بی سیون یئرز ان کے دو باڈیز جملہ چار باڈیز مل گئے ہیں اور مجید جو ہے آہ چار باڈیز مسنگ ہیں تو ابھی تک جو ہے یہ چار باڈیز نہیں ملے ہیں بڑے افسوس کی بات ہے کہ آہ اور ایک افسوس کی بات ہے کہ اتنا بڑا واقعہ پیش آنے کے بعد میں مخامی امیلے راجندر نگر پرکاش گوڑ صاحب کا ابھی تک کوئی پتہ نہیں ہے مخامی ممبر آف پارلیمنٹ ہے ٹی آر ایس کے ڈاکٹر رنجیت صاحب ہے ان کا ابھی تک کوئی پتہ نہیں ہے ٹی آر ایس کے ممبر آف پارلیمنٹ ہیں ہمارے محمود علی صاحب اس اسٹیٹ کے آہ آہ ہوم منسٹر ہیں ہونا تو یہ چاہیا کہ یہ واقعہ سنتے ہی میں ان کو ویڈیو بھیجا تھا دوڑے دوڑے آپ آتے تھے سیدہ بات آزم بہت خریب ہے شہر میں ابھی تک نہیں آئے آج کوئی حکومت کی طرف سے نماز جنازہ جب ہو رہا تھا آہ اس میں بھی اجالے شاہ میں بھی کوئی بڑے لوگ نہیں آئے بڑے افسوس کی بات ہے تو میں آہ یہاں پر یہ ویڈیو بنانے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ اس غمزدہ باپ کے زخموں پر میں اور کھیرے ہوں بلکہ آہ ان کے اور مجید جو افراد چار خاندان جو ابھی تک نہیں ملے ہیں حکومت پر پریشر دالنے کے لیے حکومت کی مشنری پر پریشر دالنا میرا مقصد ہے تاکہ جو ہے ان کو ڈھونڈ کر نکالیں جل سے جل تو میں آہ گزارش کروں گا ہمارے آہ سب سے پہلے یہ ہے کہ آہ محمد عبدالطاہر خریشی صاحب جو ہے یہ آہ آہ غریش خان خبیلے کے ہیں سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو خبیلہ سلسلہ جو ہے وہ غریش خبیلے سے ہیں آپ عرب ہیں آپ تو کئی لوگ غلط فہمی میں بھی تھے تو میں اس کو بھی کلیارٹی دینا چاہ رہا تھا آپ جو ہے عرب ہیں آپ تو یہ ہے کہ میں گزارش کروں گا کہ آپ جو واقعہ پیش آیا اس کے اوپر کیسا ہوا تھوڑی روشنی دالیے شکریہ محمد عبدالطاہر خریشی ہے میں خریش خبیلے سے ہوں میرے گھر کا جو حادثہ ہوا ہے وہ سب آپ لوگوں کی نظر کے سامنے ہیں میرے پورے خاندان کے نو افراد اچانک پانی میں بھیگے جو حادثہ پیش آیا تھا وہ کی وجہ تھی کہ پیچھے کے دیواراں گرنے کی وجہ سے ہم لوگ ڈر کے اپنا گھر خالی کر کے بازو جانا چاہ رہے تھے بازو کے فس فلور پہ چلے جانا چاہ رہے تھے کیونکہ میرا گھر گران فلور پہ ہے ایسا نہ ہو کہ کئی ہمارے گھر میں پانی گھر جائے یا پانی گھر گر جائے یہ ڈر کے ہم بازو جانا چاہ رہے تھے جیسا گیٹ کے باہر نکلے یہ حادثہ پیش آیا کہ میرے پورے بھوان میری پوتری میرا پوترہ دوں میرے بچے میں سب ایک ساتھ پورے چبوترے کے ساتھ بھیگے پورا سامنے کا جو سڑھیاں رہتے میٹھ رہتے بطلب چبوترہ رہتا دیوان خانے کے سامنے وہ پورا ایک ساتھ بھیگا میرے گاڑیاں بھیگے اور جیسا بھیگتے ہوئے دیکھ کے میرا بھائی جو ہے نا چھوٹے بھائی جو ہے میرے میرے سے چار سال چھوٹے ہیں وہ بھی جو نا چھوڑی کودے اور انہوں نے ہمیں بچانے کی مدد کرے وہ بھی بھیگے جن کا اب تک پتا نہیں چلا میرے دو بچوں کا اب تک پتا نہیں چلا میرے ایک پوترے کا پتا نہیں چلا جو پانچ سال کا ہے میرے بچے تیس سال بتیس سال کے ہیں میرے بھائی پچھے پن یارز کے پچھے ففٹی سکس یارز کے ہیں ان سب کا پتا نہیں چلا جس میں سے میرے تین بھواں ملے ہیں ایک پوتری ملی ہے بایخی کے دوز میں گزارش کر رہا ہوں حکومت سے کہ میری مدد کرے ان بچوں کو ڈھوننے میں میرے بھائی کو ڈھوننے میں میرے پوترے کو ڈھوننے میں میں بہت غہم زدہ ہوں میرے حالات بہت برے ہیں میں گھر سے بے گہر ہوں میرے اپنے بھتی جے بھانجے کے اور میرے بیٹی کے گھر میں ہوں میں گھر کو بھی نہیں جا سکتا ایسے حالات میں ہوں میں آپ سب سے گزارش کرتا ہوں کہ سی ایم کی سی آر صاحب سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ میرے جو ہے نا کیٹی آر صاحب سے بھی گزارش ہے کہ فوری میری مدد کریں میرے بھائیوں کو میرے بھائی کو میرے بچوں کو میرے پوترے کو ڈھوننے میں اب تک جو ہے نا سب جس طریقے سے پولیس دھونی کچھ اور میرے بچے دھونے کچھ اس طریقے سے کوئی حکومت جو اسے سپورٹ نہیں کری اب تک لہٰذا میں چاہتا ہوں کہ حکومت سپورٹ کرے اور فوری جو ہے نا میری مدد کرے میں یہی چاہتا ہوں کہ میری حکومت سپورٹ کرے اور میرے بھائیوں میرے بچوں کو میرے بھائی کو میرے پوترے کو ڈھونے میں میری مدد کرے جو نکالے تھے جس میں جو ہے کہ چ aggression صاحب کا بہت بڑا ہاتھ ہے جو صبح میں میرے دعاrett جاے تھے میرے بھانجے بھی ہیں میرے داماد بھی ہیں انہوں آئے تھے اور اسس صاحب کو فون کرے تھے جس کی وجہ سے اسس صاحب جو ہے نا فوری جیسی پہاں بھیجے آزو میرے میرے تو پوتروں کو میرے بچے کو اور میرے جو سو بیوی کو نکالے آزو بازو والوں کو نکالے سب کو نکال کے وہاں سے لے کے آئے باہر سے اپنے اپنے جگہوں پہ پہنچا دیئے ان کی بہت بہت میں ان کا بھی شکر گزار ہوں اور شکریہ آدھا کرتا ہوں آپ سب سے یہی درخواست ہیں اسس صاحب سے بھی یہی درخواست ہیں سب سے میری درخواست ہیں اور ہمارے امجد اللہ خان صاحب بھی سے بھی میری یہ درخواست ہے اور میں ان کا بھی بہت شکر گزار ہوں جو آکے جو ہے نا میری حلپ کر رہے ہیں میری مدد کر رہے ہیں اور میں آپ سب سے بھی یہی درخواست کرتا ہوں یہ واقعے میں بڑے افسوس کی بات یہ ہے کہ جس وقت واقعہ پیش آنے کے بعد میں بندلہ گڑے سے سیدہ باد تک جو مدرسے تک باڈیس لے کے آئے تو کوئی امبولنس سرویس نہیں تھی حکومت کی بڑی بڑی باتیں سو سو امبولنس گفٹ کرتے گورنمنٹ ہسپیٹل کو سرویس ہسکو کوئی امبولنس نہیں تھی پرائیویٹ کار میں لے کے آئے مولانا نصیر الدین کے بیٹے یاسر یا جابر کی گاڑی میں باڈیس کو لے کے آئے پھر وہاں پر جمعیت البننات سے لے کے عثمانیہ ہسپیٹل تک جو دو خواتین کے باڈیس تھے وہاں پر لے کے گئے جبی بھی امبولنس نہیں تھی پرائیویٹ کار میں لے کے گئے باہر عثمانیہ ہسپیٹل کنے مارچری میں اندر نہیں جا سک رہے تھے باڈیس کو ہم لے کے تو باڈیس جو ہے باہر کیونکہ وہاں پر پانی ہے پورا مارچری میں تو تقریباً چار گھنٹے تک کیونکہ جو پانی کی باڈی رہتی بہت ڈیمیج باڈی رہتی وہ پوری پھولیوی رہتی باڈی اور خواتین کی بیرومتی یعنی باڈی میں باہر جھاڑ کے نیچے رکھے سات گھنٹے گاڑی میں باڈی رکھ لے کے بیٹھے تو کوئی نہ پولیس والے آئے نہ ہسپیٹل والے آئے رات میں میں جانے کے بعد نے پھر گڑڑ کیا تو جب باڈیس کو اندر لیے آج کے بھی جو باڈیس ہے یہ عثمانیہ یعنی فلک نما سے لے کے مارچری تک پرائیویٹ گاڑی میں شفٹ کریں پوس مارٹم ہونے کے بعد میں غور کریے میں کیا بول رہا ہوں عثمانیہ ہسپیٹل سے سیدہ باد تک جو باڈیس کو لے کے آئے پرائیویٹ ایمبولنس میں لے کے آئے یہ ان کے افراد خاندان خود جو ہے تین ہزار روپے پیمنٹ کر کے ایمبولنس میں تین باڈیس کو لے کے آئے اور بڑے افسوس کی بات ہے کہ بارہ سو پچاس روپے ایک ایک باڈی کے لیے ان لوگ کے گھر والوں سے مارچری میں لیے لوگ پیسے لیے کہ ہم وہ کپڑا مانگاتے ہم یہ کیمیکل مانگاتے بول کے تو یہ بڑے افسوس کی بات ہے حکومت کی طرف سے بلکل ہی ایسا چھوڑ دیا گیا ہے کہ جاؤ مر جاؤ تم خود پوس مارٹم کرا لو تم خود دفن ہو جاؤ بول کے یہ بڑے افسوس کی بات ہے یہ رویہ چینج کرنا چاہیے کے ٹی آر صاحب کو نوٹ لینا چاہیے اس واقعے سے کیونکہ آج ان کے ساتھ ہوا ان کو کوئی مدد کر رہے ہیں لوگ باڈی نکال لے رہے ہیں گاڑی میں کل کوئی غریب کے ساتھ یہ واقعہ پیش آ سکتا ہے تو اس کا نوٹ لینا چاہیے میں ہمارے محمد عمر صاحب سے بھی گزارش کروں گا کہ وکیل صاحب سے کہ آپ کیا ہے اس کا بارے میں آپ بولیے السلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہ یہ محمد عبدالطاہر قریشی صاحب میرے سسر بھی ہونا اور میرے خاص خالو بھی ہونا اور میں بڑے افسوس کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ ابھی تک دو میرے سالے کے ڈیڈ بوڈیس اور یا ان لوگ باہیات ہے یا ان لوگ کے انتخال ہو گیا یا کیا ہے سہی طریقے سے کنفارمیشن نہیں مل رہا ہے اور اس کے اندر میرے ایک چچا سسرے بھی ہے ایک معصوم بچہ ہے جو میرے سالے کا بیٹا ہے جو پانچ سال کا ہے اور لگاتار ہم اس کے لئے دیکھ رہے ہیں اور سنرائن گھٹا پولیس ٹیشن پہ بھی ہم لوگ بھوڑ رہے ہیں ورما صاحب بل کے جو انسپیکٹر ہے انہوں بھی بیچارے بہت زیادہ دیکھ رہے ہیں ویریفائی کر رہے ہیں اور ہمارے کو حکومت کی طرف سے کوئی بھی سپورٹ نہیں ملا نہ ہی تو ہمارے کو ایمبولنس کی طرف سے پروائیڈ ہوا نہ ہی تو ہمارے کو خبرستان کے لئے ہمارے کو پروائیڈ کرے گوارنمنٹ کی طرف سے ہمارے کوئی طریقے کا سپورٹ نہیں ہوا میں الحمدللہ میں عمزداللہ خان صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں جو بار بار آکے ہماری مدد کر رہے ہیں اور میں تہہ دل سے بارشتر حسد الدین ویسی صاحب کا بھی تہہ دل سے شکر گذار ہوں کہ میرے فون کا ریسپونس دیے اور الحمدللہ کام کرے پھر اس کے بعد ہمارے عمزداللہ خان صاحب بھی بار بار آئے الحمدللہ ان کے ویڈیو پہلی ویڈیو دالنے کے بعد کافی الحمدللہ ایمپورومنٹس آئے اور کافی ٹی وی چینلز بھی اپروچ ہوئے الحمدللہ میں تہہ دل سے حمزداللہ خان صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں یہ چار باڈیز جو ہے یہ چار باڈیز کے لیے بھی ہم ابھی تک دو دن ہو چکے ہیں دو دن میں بھی ابھی تک ہمارے کو چار باڈی ہے یہ لوگ زندہ باہیات ہے یا ان لوگ کے انتخال ہو گیا وہ بھی کنفرمیشن نہیں مل رہا ہے دو دن سے جبکہ حکومت کو یہ کرنا چاہیے کہ آدھے ایک گھنٹہ یا کم سے کم پانچ گھنٹے میں تو کم سے کم اپڈیٹ کرنا چاہیے اور نہ ہی تو کوئی ہمارے محمود علی صاحب جو ہمارے ہوم منشٹر ہے نہ ہی تو ہمارے سے آکے اپروچ ہوئے نہ ہی تو ہمارے سوسرے صاحب کو احمد دلائے کم سے کم میں محمود علی صاحب آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ کم سے کم یہ کام کر کے تو دکھائیے کہ ہمارے جو بھی میسنگ ہے چار جنے تو ان کو کم سے کم ویریفائی کرنے کے لیے اور ان کو آپ امیلے صاحب پرکاش گوھر صاحب کو بھی میں کنٹینیسلی کال کر رہا تھا صاحب بولے میرے کوئی گھنٹے میں آ رہے دو گھنٹے میں آ رہے دو گھنٹے میں آتے چھے بے تک آتے بولے مگر ہمارے امیلے صاحب کی طرف سے کچھ بھی ہمارے کو سپورٹ نہیں ہوا البتہ ہمارے مخامی ایریے کے انچارج ہے لیڈر ہے مجید بھائی انہوں ہمارے کو انہوں تھوڑا بود سپورٹ انہوں بھی الحمدللہ کرے ہمارے کو مرہ ہمارے مخامی امیلے صاحب بھی نہیں آئے نہ ہی تو کوئی ٹی آرس پارٹی کی طرف سے کوئی بھی ابھی تک آیا کہ ہمارے سوسرے صاحب سے ملاقات بھی نہیں کرے